مہنگائی کا براہ راستہ لگ ڈالر کی قیمت سے ہوتا ہے حالیہ ڈالر کی قیمت کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں ہر چیز سستی ہوئی مگر کسان کے ذری مداخل یعنی خات بیج اور ذری عدویات سستی ہونے کی بجائے مزید مہنگی ہو گئی جبکہ کسان کی مصنوعات یعنی مکعی گنہ چاول اور گندم یہ سب سستے ہو گئے اور اس وقت مارکیٹ میں گزشتہ چار سال کی کام ترین سطح پر فروخت ہو رہے خادے مسلسل مہنگی جبکہ کسانوں کی مصنوعات مسلسل سستی یعنی اخراجات زیادہ اور آمدنی کم یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو شاید کسان فصلیں کاشت کرنا ہی چھوڑنے گزشتہ سال مکعی کا فیمن ریٹ چار ہزار سے زیادہ تھا جبکہ آج فیمن مکعی دو ہزار روپے سے بھی کم میں فروخت ہو رہی ہے گنہ کا ریٹ گزشتہ سال تین سو پچاس روپے جبکہ روہ سال صرف پچاس روپے اضافے کے ساتھ چار سو روپے فیمن مکرر کیا گیا ہے گندم کے ریٹ میں بھی صرف سو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے موجودہ قیمت چار ہزار روپے فیمن ہے یوزری مداخل میں تیس سے چالیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے مگر کسانوں کی تیار کردہ فصلوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے جو کسانوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے موسیقی